اسلام علیکم بیسیز کا مریاز آئیوک کے آپ سب خرید سے ہوں گے اور آج کا یقیناً آپ کا اچھا دن گزر رہا ہوگا فیصل ہیلز ڈی بلوک ڈی بلوک کی میں نے آپ کو آنگونڈ بلاس ٹیم اپ ڈیٹس بھی کیا ہوا ہے کہ اس کا ایریا کہاں تک ہے کیسے ایریا ہے اور ڈیولیمنٹ کہاں تک پہنچی ہو جائے تو آج میں ذرا میپ پر آپ کو وہ گائیڈ کروں گا کہ کون سا ایریا ہے کہاں تک ان کے پاس پوسیشن ہے اور کہاں کا آپ کی مشینے لگی آئے اور اس کو فردر کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈی بلوک ٹوٹلی کمپلیٹ ہوگا پوسیشن پرپلز تو پوسیشن ایبر تو ابھی بھی ہے آپ ابھی وہ ڈیوز کلیر کریں اور آپ اپنا پلاٹ نمبر لوٹ کروائے اور آپ اپنی کسکشن بھی اسی ٹیم سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ رہا جناب آپ کا ڈی بلوک کا میپ آپ کو بی بلوک اور آپ کو سی بلوک نظر آ رہے ہوں گے جیسے ہی آپ بی اور سی بلوک اینڈ ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کا ڈی بلوک سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کے وہ ایمر ایٹ کی بات کریں تو ایمر ایٹ سی بلوک کے اینڈ تک تو کلیر ہے اس سے آگے چونکہ یہ ان کا جو کمیشن ایڈوکشن انسٹیٹوٹ اور جو پارک سائٹ آریا آ رہا ہے یہ بیسکلی ادھر آپ کا بٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی بٹھے کے ریاشی بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک یہ جو پیچ ہے آپ کا ایمر ایٹ کا یہ ابھی فل نہیں کٹا آدھا تو تقریبا ابھی نون پروزیشن ہے سو کالڈ اور اس سے آگے جو کمیشن فیسنگ بنتا ہے آپ کا ایمر ایٹ یہاں سے تھوڑا بہت کلیر ہے پھر آگے جو ہے اس کمیشن سے اوپر آگے آگے وہ ابھی تقریبا نون پروزیشن ہے تو جناب اگر آپ ڈیولیمنٹ کی اولی سے بات کریں تو آپ کے ایمر ایٹ کے لیف سائٹ پر جو سی والا پیچ بنتا ہے سامنے اس کے ایک نمبر جو سٹریٹ ہے آپ کی ایک 35 کی جو سریز ہے پہلی جو گلی آتی ہے یہ تقریبا سارے کلیر ہے ٹھیک ہے اس سے آگے پھر ایمر ایٹ کے اوپر جو چالی سٹری پینتی سٹر تیسٹر اور ایمر مطلب سٹری نمبر سیوان سے یہ ایریا ٹوٹلی آنگون مجود ہے کلیر چکا ہوا ہے اور اسے اگر آپ تھوڑا اور نیچے جائیں لائک آپ کے یہ بیاسی سو نمبر بیاسی سے سٹارٹ ہوتا ہے لائک سترہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کا پچاس تک جاتا ہے یہ جو دو گلی ہیں پینتی ستر کی یہ ابھی نون پروزیشن ہے پھر آپ کے سٹری نمبر سیوان سے نیچے نیچے جو پینتی ستر آ رہا ہے اور جو تیس آٹھ ہے یہ بھی ابھی نون پروزیشن ہے اس میں آپ کچھ کو چھیلیا تقریباً تقریباً وہ شروع شروع کے کچھ میبی پرارس ہو کلیر ہوں گے باکی اوگرال ایسا وہ ایڈیا بھی تکلیر نہیں ہے چونکہ ان کے پاس ابھی وہ لینڈ ہی نہیں ہے پارک میبی کیس میں انکروڈ ہوگا اس سے اوپر پھر آپ دیکھیں اور تھوڑا سو اوپر جائیں تو یہ جو آپ کا کمرشل ہے کمرشل آنگون مجود ہے ٹھیک ہے اس پر بھی پچھلے دونوں ڈیولیمنٹ لگی ہو تھی اچھے خاصی اور اس کی بیک سیٹ پر آپ دیکھیں یہ تیس ساٹھ کی سٹریٹس آ رہی ہیں سٹریٹ نمبر چودہ سٹریٹ نمبر چودہ اور سٹریٹ نمبر پندرہ یہ بھی تقریباً کلیر ہے اور اس کی بیک سیٹ پر پھر بھی آپ کے چھے سو سا سو آٹھ سو نو سو کی جو سریز آ رہی ہے تیس ساٹھ کی ٹھیک ہے یہ تقریباً تقریباً آپ اس کو آدھی آدھی گلیاں کہہ سکتی ہیں کہ وہ آنگرون مجود ہے اور اس سے جو نیچے نیچے آریا ہے وہ ابھی نون پوزیشن آریا ہے ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ پچیس پچاس کی بات کریں لائک آپ ہو یہ ایک ہزار آٹھ سے لے کر اور تقریباً سارا جو پیچ آیا آپ کا یہ تقریباً کچھ کچھ آریا کرے رہا ہے باقی زیادہ تر آریا جو ہے نا وہ اوپر کر کیا تو ہے اور وہ می بھی آپ کے سنالے سے اوپر اوپر آریا سارا وہ ابھی نون پوزیشن ہوگا اور اگر آپ اس طرف سے بات کریں یہ کمیشل کے ساتھ جو یہ آپ کا مین کمیشل ہے نالے کی اوپر یہ ابھی ابھی سو کال نون پوزیشن ہے اور ایمر ایٹ کی رائٹ سٹ پر آپ دیکھیں یہ جو پیچ آریا ہے بیسکلی ٹھیک ہے یہ ایریا بہت آئیٹی ڈاب آئیتا ہوئے یہ اس کی نصب سے یہ جو کمیشل ہے اور یہ جو تیس سار ایریا آ رہا ہے دوسری طرف اس کی نصب سے یہ والا پیچ بہت زبادہ مگر اس میں بھی کچھ کچھ ایریا کلیر ہے اور باقی جو ہے وہ تقریبا نون پوزیشن ہے بہت یہ بہت ایریا آپ کو جلدی ہی کلیر ہوتا وہ نظر آئے گا چونکہ اچھی خاصے مشنی ڈپلائی تھی کبزہ ان کے پاس مجود آئے مگر ابھی کٹائی چونکہ مشنی نہیں لگی ہوئی اور میں بھی یہ آنے والے تین سے چار دنوں میں یہ بھی جنا ویک اس سارے پیچ کو یہ کلیر کر دیں گے اور اگر آپ اس ایریا کی بات کریں یہ جو سریز آ رہے ہیں آپ کی پچیس پچاس کی اکیس سو سترہ سو سے لے کر اور اکیس سو تک کی جو سریز ہے اس میں شروع میں تو آپ کا پارک اور ایڈیوکیشن کے ساتھ ہی تو آپ کے بہت بٹھا ہے پھر ریسیڈنٹس ہے اس کے اور اس کی بیگ سے پھر آپ کھوٹ سو اور اوپر جائیں میں رکھال سے یہ آپ کی سٹین نمبر انتالیس چالیس چالیس بیالیس تین تالیس تک جو ہے نا یہ آلماس سارے ایریا کلیر ہے ان کے پاس سو سے لے کر اور سولہ چوہتر سے لے کر سترہ پتچیس تک یہ ڈبر اوڑ کے اوپر جو تیس سارے یہ بھی آلماس آپ کا کلیر ہے سوری اس کا یہ آپ کا آدھا میں بھی کلیر ہوگا اور کمیشن کے سامنے جو لیمیٹیڈ سے تھوڑے بہت پلانٹ آ رہے ہیں وہ میں بھی آنگون مجھے ہو دوں گے اور باقی اس سے لکھی بات کریں کمیشن کے بلکل سامنے جو ایریا آ رہا ہے مگر آپ کا یہ جو ایمر ایٹ اے لکھا ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا نہ انہوں نے کٹا ہے اس کو اور سیم اس طرح سے اگر آپ اوپر ایریا کی جانب دیکھیں اور یہ آپ کو راؤنڈ باؤڈ نظر آ رہا ہے جلالہ روڈ نظر آ رہا ہے ایٹی فٹ کا یہ تو بیسکلی گاؤں کا پرانا روڈ ہے سرکاری اور اس کے ساتھ سوڑنے میں دوسری طرف یہ جو آپ کے اکیسو پہنتی ستر پھر چاریس ستی کی سریز آ رہی ہے یہ ابھی تھوڑا سا ایریا مطلب رہتا ہے بیچ میں ایک روڈ آتا ہے روڈ سے آگے پھر آپ کا ڈی بلوک کے یہ نمبر ہیں کنال کے بھی بیچ میں ہیں چاریس ستی پہنتی ستر یہ ابھی نون پرسشن ایریا ہے مر ایٹ ایک کے اوپر والی سیڈ ہے جو ابھی نون پرسشن ہے میبی کہ وہ آنے والے چند ہفتوں میں یا ویدنا ویگ میں بھی اس کو کلیر کر دیں گے اور سیم اسے طرح سے اگر آپ اوبرال بات کریں تو یہ جو جلالہ روڈ ہے اسی فوٹ سے نیچے نیچے اس ارے کی اگر آبات کریں پچیس پچاس کی تو تقریباً یہ آپ کا ایریا سو کالڈ ابھی کچھ ایریا ان کے پاس موجود ہے اور نالے کے آس پاس کچھ ایریا بھی ان کے پاس ابھی رہتا ہے اور باقی اگر آپ ڈیبلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کے تیس ساتھ کے آلماس سارے کلیر ہیں تقریباً اینڈ پر میں بھی ساتھ کے تھوڑا سا ایشو ہوگا بٹ باقی یہ پیچ سارا آپ کا کلیر ہے اور پچیس پچاس کے بھی میں بھی تھوڑے بہت ایریا شروع شروع کے جو نمبر ہیں یا پہلی پٹی یا جو دوسری پٹیاں جا رہی ہیں ان کے شروع شروع کے کچھ نمبر جی آدھی کے لیے کسی آدھا کلیر دوں گی بٹ آگے اوپر والا پیچ سارا ابھی نال پوزیشن ہے تو یہ جناب آپ کی ساری اپ ڈیٹس ہیں آپ کے ڈی بلوک کی اور ڈی بلوک کا جو کرنٹ ریٹ چاہ رہا ہے پچیس پچاس کا پانچ ملے فائل کا جو اون چاہ رہا ہے وہ تقریباً ستر اسی ہزار میکسیمم چاہ رہا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کے ڈی بلوک کے انہیں ٹیکس فری کر دی ہیں لائک جو سیلر ہے سیلر نے اپنا جی ایسٹی دینا ہے چودہ ہزار اور جو پچیسر ہے اس نے جسٹ آٹھ ہزار فیس دینی ہے ٹرانسفر فیس دینی ہے اور فائل ان کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی تو جن جن لوگوں نے ابھی پلارٹس نہیں لیے ڈی بلوک کی فائلس نہیں لیے تو میں ان کو جس یہی کمنٹ کروں گا کہ آپ وہ فائل لے لیں بھی بھی کس میں آپ کو ایک اچھا ریٹان مل جائے تو اگر آپ کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پلارٹ اگر اپنے سیل کرنا ہے یا پرچیس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کول کر سکتے ہیں فار ایسیسمنٹ اور فار سیل ان پرچیس تھینکیو بہر مچ